السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی فارن پالیسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ عیسیٰ نکوی ان سے پوچھیں گے کہ ان کی نظر میں کون سی ایسی سیاسی حکومت ہے یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہے جس کی فارن پالیسی کو جس کی فارن پالیسی نے ان کو متاثر کیا ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ فارن محاس کی اوپر جن کا جو مائنڈ ہے اس کے اندر کلیریٹی ہے بتائی گا ہی سوائی آپ کی نظر میں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے کون سی ایسی حکومت رہی ہے آپ کافی ارسے سے کور کر رہے ہیں فارن رفیس کو کہ جس کی فارن پالیسی میں آپ کو کلیریٹی نظر آئی ہے اور خودمختار فارن پالیسی تھی اچھا دیکھیں جہاں تک خودمختار فارن پالیسی کا تعلق ہے اچھا جمپ نہیں کرنا کنکلوزن کے اوپر خودمختار خارجہ پالیسی کم از کم اس دور میں جس میں میں دفتر خارجہ کو کور کرتا رہا ہوں دوہزار پانچ آن ورڈز میں نے فارن آفیس کو دیکھا ہے آج تک دوہزار بائیس تک کوئی بھی ایسی خارجہ پالیسی نہیں رہی پاکستان میں بٹس ان پیسز رہے ہیں جس کو آپ مکمل طور پر خودمختار اور آزاد خارجہ پالیسی کہہ سکیں لیکن اس بات پر بحث کرنے سے پہلے کہ آصف علی زرداری جن کے ساتھ یوسف رضا گلانی اور راجہ پرویز اشرف رہے نواز شریف جو کہ خود رہے اور اس کے بعد شاہد خاکہ نباسی رہے اسی طریقے سے عمران خان صاحب رہے اور اس کے بعد اب ہمارے سامنے شہباز شریف کی حکومت ہے بلاول بھٹو زرداری اس کے بدرے خارج ہیں اور پھر جو ٹینئور تھا لاسٹ جو اینڈنگ چل رہی تھی پرویز مشرف صاحب کی اس میں شاکت عزیز ان کا دور ان تمام ادوار میں کسی بھی شخص کی پرفارمنس ذاتی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں خارجہ پالیسی بناتا کون ہے کیا پاکستان میں سیاستدان ہی خارجہ پالیسی بناتا ہے انپٹ ضرور ہوتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ انہوں نے کرنا ہوتا ہے لیکن ایک میجر انپٹ جو ہے وہ آپ کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوتا ہے اور میں اس رول کو بالکل ایک جائز رول سمجھتا ہوں پوری دنیا میں جو خارجہ پالیسی ہے اس میں میجر انپٹ ہمارے ہاں شور زیادہ مچتا ہے اس کے اوپر وابیلا زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا امریکہ میں جو خارجہ پالیسی ہے وہ صرف اوول آفیس میں بنتی ہے بیس بھی دفتر میں بیٹھ کر امریکہ کا صدر بناتا ہے کوئی ایک سیاسی جماعت بناتی ہے وہاں پر نہیں وہاں پر بھی ان کا جو نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے لینگلی سے لے کر ایف بی آئی سے لے کر سی آئی اے تک ہر جو بڑا سیکیورٹی کا ادارہ ہے پینٹا گون ہے اس کا انپٹ شامل ہوتا ہے سٹیٹ اپارٹمنٹ کا انپٹ شامل ہوتا ہے اس بات کو تیہ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ پاکستان میں خارجہ پالیسی جو ہے وہ پرفیکٹ تو پہلے میں نے کہا دیا کہ کسی کی نہیں رہی لیکن میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کس کو بہتر سمجھتا ہوں نسبتاً وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لیے میں آپ کو لوجکس دے سکتا ہوں حالانکہ ان کے ہاں بھی بہت سارے مسائل رہے اور وہ مسائل ظاہر ہے کیونکہ آپ ایک دم اوورال ڈراسٹک چینج نہیں کر سکتے تو بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ پاکستان کا جو ریلیشنشپ ہے بیرونی دنیا کے ساتھ وہ تو چوہتر بچہتر سال سے چل رہا ہے اس میں جو اتار چڑھا ہو آئے ہیں وہ تو آج کے پولیٹیشنز کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں جب ٹراجیکٹری ہے ریاستوں کے تعلقات جو ہیں وہ اس طریقے سے بنتے ہیں لہٰذا کسی ایک شخص کو آپ کان سے نہیں پکڑ سکتے سارے معاملے پر کہ بھائی یہ آپ کی وجہ سے ہوا یہ ایک کانٹینیویشن میں ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بٹو زدداری نے نیو یورک میں جو پریس کانفرنس کر رہے تھے ان سے سوال ہوا عمران خان صاحب کے دورے روس کے حوالے سے اور انہوں نے وہاں پر اس کو ڈیفینڈ کیا اگرچہ پراپرلی جس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ یہ عمران خان کا فیصلہ تھا اور اس میں کوئی غلط نہیں تھا ان کی اپنی فارن پالیسی آپ کے ملک کی ہوتی ہے فارن پالیسی اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ سیکھ لینی چاہیے ہمارے پولیٹیشنز کو اس سے اب بڑھنا چاہیے بلاول تو سیکھ نہیں آئے ہاں بلاول سیکھنے کے لیے آئے اچھا یہ جو فارن پالیسی ہے اس کے حوالے سے ون بے ون کر لیتے ہیں دیکھیں انہی پولیٹیکل تین پولیٹیکل گورنمنٹس کا جو ہے اور اب یہ چوتھی ہے ان کا موازنہ کر لیتے ہیں ایک ہے جناب وہ کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز بینٹی لیٹرز لگے ہیں ہاں بہت حد تک جو ہے اس بیان میں وزن ضرور ہے لیکن یہ بات کسی لیڈر کو زیب نہیں دیتی یہ بات جو ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز یہ تو ایک محاورہ ہے اور یہ درست محاورہ ہے کہ جو لوگ محتاج ہوتے ہیں وہ اپنی فیصلے مکمل خود مختاری سے نہیں کر سکتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں آپ کا میں قائد ہوں میں نے آپ کو راہ دکھانی ہے میں نے آپ کی راہ نمائی کرنی ہے میں نے آپ کو عظیم بنانا ہے میں نے آپ کو آگے لے کر جانا ہے کیا وہ شخص یہ بات کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس نے تو ہوپ دینی ہے اسی کے اوپر تو آپ کا انحصار ہے سارا آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ بھیکاری ہو تو تمہاری اتنی وقت نہیں ہے کہ تم اپنے فیصلے خود کر سکو تو یہ تو جناب شباز شریف صاحب کا اور ان کے وزیر دفاع خاجہ آصف کا حال ہے جو کہتے ہیں کہ وینٹی لیٹر سے نہیں اس کو تو ہمیں ایک سلپ آف ٹنگ بھی نہیں کہہ سکتے سلپ آف ٹنگ بھی نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف شہزاد اقبال کے پروگرام میں نہیں کہا انہوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مہاز اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ یورپ کے متعلق اس قسم کی بات کرتے ہیں ہماری روٹی سکڑ جائے گی یہ ایسے ہاتھ کر کے نہ انہوں نے کہا ہماری روٹی سکڑ جائے گی کہتے ہیں میں آپ کو بھی نکال کے دے رہتا ہوں یہ انہوں نے کہا روٹی سکڑنے کا بیان دیا پھر انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ کتنے کروڑ اور کتنے عرب مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف سر جھکاتے ہیں پاکستان کے وزر خارجہ کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے خادمائنے ہرمین شریفین اب ناؤ دیر ایس ای ڈیفرنس ایک وہاں پر شاہی خاندان ہے اور ایک وہاں پر مقدس مقامات ہیں آپ ان دونوں کو جوڑ نہیں سکتے نا آپ نے جوڑ دیا اور آپ نے کہا پھر ابھی انہوں نے آگے کہا کہ جناب میں ترکی گیا میں یوئی گیا میں سعودی عرب گیا میں نے ان کو کہا کہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ میں مانگنے آیا ہوں میں مانگنے نہیں آیا آپ یہ نہ سمجھیں گے میں مانگنے آیا ہوں لیکن آپ ہمیں دے دیں مشکل وقت ہے میں واپس جاؤں گا ہم بڑی محنت کریں گے اپنے پیر پر کھڑیں گے عظیم قوم بنیں گے اور پھر وہ مائی کھلاتے ہیں جیسے راسترم کھلاتے ہیں اپنا تجربہ بتاتا ہوں یہی ستنہ اٹھارہ سال ہے دفتر خارجہ کے آپ ویب سائٹ mofa.gov.p کے اس پر جائیں وہاں پر اس تمام عرصے کے دوران جو دفتر خارجہ کی بریفنگز ہوتی ہیں ریگولر ہفتہ بار بریفنگز ہوتی ہیں اس تمام کا ریکارڈ ریٹن موجود ہے سوال جس نے کیا کیا سوال کیا ترجمان نے کیا جواب دیا وہ ریٹن فارم میں موجود ہے اور ہفتے میں ایک بریفنگ ہوتی ہے آپ کیوں سمجھ لیں کہ آن ایوریج چار بریفنگز جو ہیں وہ مہانہ ہوتی ہیں اور اس تمام عرصے کے دوران ماں سوائے اس کے کہ میں شہر سے باہر ہوں یا کسی مجبوری بہت مجبوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے نہ جا سکا ہوں تو اور بات ہے تمام دفتر خارجہ کی بریفنگز اس دوران جو ہوئیں وہ میں نے اٹینڈ کی ہیں اور کوئی ایسی بریفنگ نہیں ہے جس میں میں جاؤں اور میں سوال نہ کروں ہمیشہ سوال کرتا ہوں آپ یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ان تمام حکومتوں کے دوران جب جب میں نے سوال کیا دفتر خارجہ سے میں نے سب سے کم اگر ہاتھ پاؤں بندے دیکھیں ہیں ترجمان کے وہ عمران خان صاحب کے دور میں دیکھیں ہیں یعنی کہ یہ ایک وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ اتنے وہ لوگ اس معاملے میں موتات نہیں تھے کہ پاکستان عمران خان کے دور میں ہی انہیں ہونے سے مراد یہ ہے کہ بھائی ان کی تو باقی ترجمانوں کی تو زبان چلتی تھی امریکہ کے حوالے سے آکس الائن سکوارڈ جو گیمز انڈو پیسیفک ریجن میں کھیلی جا رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے جب امریکہ کے کمیشنز جو ہیں وہ ریپورٹس چایا کرتے تھے بھارت جو ہے اس کے حوالے سے ہم سوالات کرتے تھے ڈرون حملوں پر سوال ہوتے تھے سی آئی اے کا جو نیٹ ورک پاکستان میں چل رہا تھا بلیک وارٹر کا زی کا معاملہ تھا آصف علی زرداری کے دور میں کس کو نہیں معلوم ریمن ڈیویس جو ہے وہ کون تھا سلالہ کا انسیڈنٹ کیا تھا ابتاباد میں کیا ہوا تھا ہمارے دفتر خارجہ کے کیا بیانات تھے آپ ایک کے بعد ایک اٹھا کر دیکھ لیں ان کے جواب دیکھ لیں کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کا دفتر خارجہ جو ہے وہ بیسیکلی امریکہ کا دفتر خارجہ یا بھارت کا دفتر خارجہ آپ اس طریقے سے اچھا بھارت کے حوالے سے بہرحال میں تھوڑا سا شاید بہت زیادہ ایگزیجریٹ نہ کر دوں بھارت کے حوالے سے تو ایک جو ترجمان جتنے بھی رہے ہیں ان کا موقف جو ہے وہ سختگیر ہی رہا ہے لیکن اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب کا دور ہے اس میں اچھا پھر کچھ چیزیں تو آپٹیکس ہوتی ہیں خان صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نے راک بٹم کو ہٹ کیا بلکل کم ترین سطح پر چلے گئے اور اس میں بہت سارا کیونکہ ایک بہت طویل سبجیکٹ ہے ایک ایک ملک کے اوپر پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ کی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن تو کٹ دا سٹوری شاٹ عمران خان صاحب آئے اقتدار میں وہ بھی اسی طریقے سے جیسے تمام حکمران پاکستان میں آتے ہیں انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا انہوں نے سعودی عرب سے ایک پیکج لیا چھ اشاریہ دو عرب ڈالرز کا چھ اشاریہ دو عرب ڈالرز کا سعودی عرب سے اور اتنا ہی جو ہے وہ یو اے ای سے لیا محمد بن سلمان نے اس کے چند ماہ کے بعد یعنی کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کی اس کے بعد فروری دوہزار انیس میں محمد بن سلمان نے دورہ کیا پاکستان کا سرمایہ کاری کی باتیں ہوئیں لیکن پھر معاملات جو ہے وہ تبدیل ہونے لگے اس کے ہی کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ متحدہ رب امرات نے بھارتی وزر خارجہ سشما سراج کو اوائی سی کانفرنس میں اوائی سی کے سی اف ایم کاؤنسل اف فورن منسٹرز میں بلا لیا پاکستان میرا خیال ہے جہاں پر وزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بائیکارٹ کیا اسی جلاس کا پاکستان نے جو اس کا اعلامی آیا ابو تحبی ڈیکلیریشن آپ ابو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں جو ڈائسنٹنگ نوٹ ہے اختلافی نوٹ ہے وہ پاکستان کا موجود ہے کہ ہم اس اعلامیہ سے اتفاق نہیں کرتے یہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہئے یہاں پر میرا ایک سوال ہے کیا یہی ناکامی نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو فورن پالیسی ہے کہ انڈیا اوائی سی میں اس کو دعوت دی گئی اور سشمہ سراج وہاں پر آئیں کیا یہ پہلے ہی پاکستان کو اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کان کو کس طریقے سے پکڑیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ان آئیسولیشن تو نہیں ہیں چھپن ستامن اسلامی ملک ہیں اور اس میں بحیثیت فاؤنڈنگ میمبر پاکستان جو ہے اگر اوور ای پیریڈ آف ٹائم صرف پیسے ہی لیتا رہا ہمارے حکمران صرف پیسے ہی لیتے رہے تو آپ ظاہر ہے کہ پولیسی ڈائریکشن اور ڈیکٹیشن جو ہے وہ کون دیتے ہیں وہ پھر وہ دیتے ہیں جنہوں نے پیسے لگائے بھی ہوتے ہیں سیکریٹریٹ کہاں پر ہے جدہ میں کہاں پر سے آپریٹ ہوتا ہے سعودی عرب اس کو رول ڈیفیکٹو طریقے سے کون کرتے ہیں آپ اجلاس نجیر میں کروالے آپ اسلامباد میں کروالے لیکن اصل میں جو اس کی دورے ہیں وہ ہلانے والے وہ لوگ ہیں جو اس کے لئے فنڈنگ پرام کرتے ہیں لیٹس جسٹ ایکسپٹ داٹ اور دوہزار سترہ میں ابودابی کا کراؤن پرنس جو ہے وہ متحدہ رب امرات کا he was the chief guest جو انڈیا کی یہ دوہزار سترہ کی بات ہے دوہزار سترہ میں chief guest تھے یہ ہر چیز انٹر ریلیٹڈ ہے نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یمن فوج بھیجنے سے باقی پہلے commitment کی اس کے بعد دوسرے طریقے سے وہ back off ہو گیا آپ نے جو ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھا جو تھوڑا سا کرونا کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے پاکستان ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گیا بھی تھا ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی متحدہ رب امرات ہوسٹ کرے گا اس کے خلاف تھے آپ آپ نے اس کے خلاف ووڈ دیا تھا سرتاج عزیز صاحب تھے اس وقت میں ان کو بڑا غصہ تھا پاکستان پہ انور گرگاش کا اپنلی بیان تھا کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے اور اس میں جو پاکستان کی خارجہ پولیسی کے ساتھ کھلواڑ میں کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا گل سٹیٹس کے حوالے سے تو اس کا خمیازہ تو آنا تھا فورن پولیسی ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ نتائج فوری طور پر نہیں آتے یہ نتائج آنے میں وقت لگتا ہے آپ کو بڑے عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس فیصلے کا آج یہ نتیجہ نکلا ہے آپ نے متحدہ رب امرات کو بہت پہلے نراز کیا تھا اسی وجہ سے بتیس سال کے بعد کسی ہنڈین پرائم منسٹر کا دورہ ہوا یو اے ای کا انہوں نے ایک جگہ مختص کی مندر بنانے کے لیے چودہ سو سال بعد وہاں پر بتوں کی پوجہ جو ہے وہ عرب سرزمین کے اوپر شروع ہوئی سرکاری سرپرستی میں علیہدہ سے کسی کمرے میں ٹیمپل بنا وہ کسی نے مورتی رکھی ہوئی وہ اور چیز ہے لیکن سرکاری سرپرستی میں آپ نے بت پرستی جو ہے اس کو دوبارہ سے چالو کیا یہ کن چیزوں کا نتیجہ تو وہ ان کی اپنی پالیسی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جب سارا کچھ ہوا اور پھر دیکھے نا اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا خان صاحب نے یہ کیا کہ خان صاحب نے جو اس کے بعد اپ کمنگ کیونکہ پانچ اگست ہو گیا تھا انڈیا نے اللیگلی انیکس کر دیا تھا کشمیر کو جواب میں بجائے اس کے کہ یہ مسلمان ممالک کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے پاکستان کے موقف کے حمایت کرتے انڈیا کے خلاف بات کرتے یو اے ای نے اور بہرین نے موڈی کو بلایا اور ان کو میڈلز دیئے تیئیس اگست پچیس اگست دوہزار انیس پانچ اگست کا یہ واقعہ ہوا اس کے اتنے دنوں کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ ہو اور اس کے فوراں بعد نریندر موڈی کو ڈیووس انڈ ڈیزرٹ جس میں پچھلے سال عمران خان کو بلا کر پنتالیس منٹ کی تقریر کروائی تھی کیونکہ جمال خاشوگی کا مرڈر دو اکتوبر کو ہوا تھا اور سعودی عرب میں ہونے والا جو ورڈ اکنومک فورم کی طرز کا فورم ہے اس پر دنیا کے ستر ڈیلی گیٹس نے معذرت کر دی تھی بائیک آٹ کر دیا تو ان کے پاس لوگ نہیں تھے کون گیا تھا پاکستان کا وزیراعظم گیا تھا پنتالیس منٹ کی تقریر کی تھی آپ ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں دوہزار اٹھارہ میں اس سال دوہزار انیس میں ہوتا ہیا پاکستان کو ڈراب کر دیتے ہیں موڈی کو بلا لیتے ہیں تو ایک ڈیریکشن نظر آ رہی تھی تو خان صاحب کیا کر سکتے ہیں خان صاحب نے میرا خیال ہے کہ اس وقت کیا سمارٹ لیکن اس کو سہار نہیں سکے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر مہاتیر محمد کے ساتھ طیب اردوان کے ساتھ حسن روانی کے ساتھ ملاقاتیں کی انہوں نے دے گیا کول اللہم پور سمیٹ بلا رہے ہیں اور وہاں پر اسلامی دنیا کو درپیش مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں گے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک چینل لائنگے دسمبر میں ہونا تھا یہ لیکن اب دیکھیں نا یہاں پر ان کے پاس بھی کارڈز کیسے موجود ہیں اگر محمد بن سلمان جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ طیب اردوان نے بعد میں کہانی کھول دی وہ اگر فون کر کے ڈائریکٹ پاکستان کو یہ کہتا ہے کہ آپ دیکھ لیں تیس باتیس لاکھ پاکستانی ہیں واپس بھیج رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ پھر آپ ایک دم خان صاحب کی تصویریں چھپ چکی تھی مہاتیر محمد کی آج بھی وہ تصویر ہے اور میرے خیال ہے یہ ہانٹ کریں گی پاکستان کے خارجہ پالیسی بنانے والوں کو جس میں مہاتیر محمد ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنے اس میں بیٹھے میں ایک میکزین انہوں نے اٹھایا ہوا اس میکزین کے پیچھے عمران خان کی تصویر بھی ہے کولا لمپور میں بڑے بڑے بلڈ بورڈز لگ گئے تھے جس میں خان صاحب کی تصویر موجود تھی تصویریں لگی ہوئی تھی خان صاحب کی نہیں جا سکے لیکن پھر انہوں نے اس کو انڈو کیا وہ گئے کچھ وقت کے بعد گئے گئے اور کہا کہ یہ غلطی تھی مجھے یہ نہیں بائیک آٹ کرنا چاہیے تھا آنا چاہیے تھا اس کے بعد شام عمود قریشی نے کاشف عباسی کے پروگرام میں کہا کہ اگر سعودی عرب اور یہ ممالک اور پانچ اگرس دوہزار بیس کو کہا کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ وائی سی کا اجلاس سی ای ف ایم بلائیں امرجنسی میٹنگ بلائیں اسلامباد میں آئیں اور کشمیر کے حوالے سے بات کریں اسلامی ممالک نے انکار کر دیا انہوں نے بیان دے دیا کہ پھر ہم دیکھیں گے کوئی اور آپشنز یہ سارا جو ہے نا راک بٹم کو ہٹ کر دیا تھا لیکن پھر انہوں نے اپنے کارڈز استعمال کی ایران کے ساتھ اوپن اپ ہوا نئے آپ نے راستہ ایران کے ساتھ کھولے چہتر سال میں آپ کا ایک بڈر اوپننگ تھی تافتان آپ نے مند پشین کھولا آپ نے گبد رمضان کھولا آپ نے کہا چار مزید کھولیں گے آپ نے کہا ہم کنٹینر ٹرین چلائیں گے آپ نے کہا کہ ہم ترکی ایران کے ساتھ اوپن اپ ہو رہے ہیں یہ سارے آپ نے سٹیپس لیے تو سعودی عرب کے ساتھ آپ نے ریکیلیبریٹ کر دیا آپ نے تعلقات کو دوبارہ سے اثر نو استوار کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی عرب نے آپ کی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کی فسیلٹی بھی بحال کر دی آپ کو جو پیسے رکھائے تھے ریزرز میں اس پر رول اوور دے دیا اور عمران خان صاحب کو جس سے انوائٹ کیا گیا تو ان کے لئے جامنی کالین بچھایا گیا دوسرا ورلڈ لیڈر تھا آفٹر محمد بن زید آف یو اے ای جو دوسرا لیڈر ہے جس کے لئے انہوں نے جامنی رنگ کا کالین بچھایا وہ عمران خان صاحب تھے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری تو زبان جلتی ہے اس وقت وزیر خارجہ نے اب بھئی آپ دوبارہ اسی سٹیج پر لے کر جا رہے ہیں جہاں پر آپ جی حضوری کر کے دربار میں فرشی سلام تھوک کے آپ جو ہے وہ اور ان کی ہر بات کے اوپر سر تسلیم خم کر کے بات کرتے تھے ایک آپ کا آپ موو آن کر چکے اس سے اب اسے آن کریں ریاست کے طور پر تعلقات کے طور پر آن کریں وہاں سے آگے چلیں یہ مت کہیں کہ جناب سعودی عرب صاحب شاہ سلمان صاحب وہ بڑا گندہ بچہ تھا اس نے اس طرح کی بتمیزی کی یہ طریقہ اقار نہیں اچھا ٹھیک عمران خان کی فارن پالیسی آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ضرور ہو رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ بھی تھی کوشش کر رہے تھے دیکھیں انہوں نے کیا کیا آپ مانے نہ مانے کوئی انکار کر دے ہمارے پاس باقاعدہ وہ تمام سرکمسٹینشل ایویڈنس موجود ہے کہ امریکہ اڈے مانگ رہا تھا پاکستان سے اوبر دہورائزن آپریشن کے لیے بات چیت چل رہی تھی پاکستان سے انہوں نے کہا absolutely not یہ انکار نہیں کر سکا پاکستان میں کوئی حکمران یہ بات ماننی پڑے گی کوئی پاکستان کا حکمران یہ نہیں کہہ سکا جس نے cgtn کے انٹرویو میں باتے کے خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اوپن لیس کے اوپر بات کی آپ ایکزیوزون ایچ بیو کا انٹرویو اٹھائیں cgtn کا اٹھائیں نیو یارک ٹائمز کا واشنگٹن پوسٹ من کا لکھا ہوا آرٹیکل یہ سب جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے اور cia کا چیف اس کو ملاقات سے انکار کر دے وہ پاکستان کا پرائیم منسٹر آج تک پاکستان کی چوہتر بجہتر سال کی تاریخ میں ایسی کو ایک مثال ہے سلالہ کا انسیڈنٹ آپ نے ابھی اس کا نام بھی لیا تھا پاکستان پیس پارٹی کے دور میں ہوئے اس میں بتایا تو یہ ہی جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان پیس پارٹی یعنی صدر آسفری زرداری نے سٹینڈ لیا تھا کیا ہم اس کو بھول جائیں گے سٹینڈ لیا تھا آجھے یہ بڑی مزیگی بات ہے دیکھیں یہی وقت کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کو ڈپلومیٹک کیبلز ایسی ملتی ہیں پھر آپ کو اس وقت کے جو لوگ ان پاور تھے وہ کوئی ریٹائر ہونے کے بعد بتاتا ہے کوئی اس وقت لیکس آ جاتی ہیں سامنے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب ہم یہ اوپر اوپر سے کہتے رہیں گے آپ پیچھے سے اپنی کاروائی جاری رکھیں یہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بلیک وارٹر بلیک وٹر جو آج فارن مینسٹر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اسی ایشیو کو انہوں نے کوٹ کیا تھا سلالہ والے انسیڈنٹ کو جب یہ اس کا عمران خان نے سازش کی بات کی تھی سٹینڈ لینے کی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لیا تھا جو آپ کے ہاں دیفینس آف پاکستان کاؤنسل بنی تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملوائی تھی جس میں حافظ سعید صاحب شامل تھے جس میں شیخ رشید شامل تھے جس میں پاکستان کی مذہبی جماعتیں شامل تھیں جنہوں نے نیٹو سپلائی روٹ کو روکا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا اگر یہ بات درست ہے تو بلابال بھٹو زرداری زندہ بات میں مان لیتا ہوں اس بات کو بھائی کچھ گراؤنڈ ریالیٹیز ہوتی ہیں let's just talk facts پاکستان پیپلز پارٹی نے روکا تھا کیا پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نیٹو کنٹینر جلائے گئے تھے اس سارے بات کے بعد ریاکشن میں اپتہ باد کا انسیننٹ ہو گیا آر ایمن ڈیویس ہو گیا یہ سب کچھ ہو گیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی تھی جو نیٹو سپلائے گودھ ہے کیسے روکا تھا دیکھیں دیکھیں اس کے حوالے سے مجھے یاد ہے I interviewed کیمرون منٹر کیمرون منٹر کا میں نے انٹریو کیا اور اس دوران نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی ایک لڑائی اور سٹینڈ آف چل رہا تھا تو میں نے کیمرون منٹر سے سوال کیا کہ how did you manage to do this because we know that Americans had played some role in it اس نے کہ you know what's my name my name if you pronounce it in Urdu my name is جنتر منٹر جنتر منٹر جنتر منٹر اس نے کہا میرا جادو تھا میں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اس معاملے میں وہ کر دیا تو بھائی جن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اور مشرف صاحب کے دور میں بھی ہمارا جو چکلالہ ائر بیس ہے وہاں پر جہاز لینڈ کرتا تھا اس جہاز کا جو سمان ہوتا تھا اس کو ہمارے جو کسٹمز کے آفیسر سے اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی ڈبلومیٹک کارگو کے نام پر کیا کیا سمان لیا جاتا رہا کس طریقے سے یہ آپریٹ کرتے تھے گاڑیوں پر روند دیتے تھے پاکستانیوں کو یہ سب کچھ ہوتا رہا یہ اور فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان فورم ایف او ڈی پی کے نام پر اور کوئلیشن سپورٹ فنڈ جس کے پیسے بھی نہیں ملتے رہے پھر ایک جناب کہا کہ آپ کے لیے جناب اتنے پیسے رکھے میں سات اشاریہ پانچ ارب ڈالر ملیں گے اونٹ کے موہ میں زیرہ ڈال کے جو کچھ کروایا گیا اس کے اوپر ایون مشرف صاحب کی ان دی لائن او فائر وہ دیکھ لیں اچھا دیکھیں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا ام نوٹ سینگ اٹھال کہ خان صاحب کا دور تبردستی کا جمہوریت کے نام پر سمیٹ بائیڈن نے کروایا سمیٹ فور ڈیموکریسی جس کا مقصد تھا کہ دنیا کو پولرائز کیا جائے کیمپوں میں تقسیم کیا جائے گینگ اپ کیا جائے اپنے ابتحادیوں کو اگینسٹ روشیا اور چائنہ آپ نے اس میں اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا معذرت کر لی جس وقت امریکہ امریکہ لیڈ کر رہا تھا ایک بائیکاٹ بیجنگ ونٹر اولمپکس کا ہمارے دفتر خارجہ نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ کھیلوں کو پلٹسائز نہیں کیا جانا چاہیے امران خان صاحب بیجنگ گئے وہ ایک الڈ ٹائمڈ ویزٹ آف موسکو جو ہے اس کی ٹائمنگ لیکن ہاؤ آن ارث چار چار چھے چھے مہینے پہلے دورے پلان ہوتے ہیں آپ کہیں کہ جناب ہو گیا جو دورہ ہے اس کے حوالے سے کہ وہ پہنچ گیا یکرین امران خان دورہ ضروری تھا اور کھڑے رہنا چاہیے اس وقت آپ حیران ہو جائیں گے میں نے جو لاسٹ ویڈیو اپنے چینل پر کی ہے میں آپ کو بتاؤں اور آج ذرا طویل ویڈیو جو ہے وہ برداشت کیجئے جو دیکھیں میں لاسٹ ویڈیو کی ہے انڈیا جو آئل خرید رہا ہے اس وقت روس سے ہمیں مفتا اسماعیل صاحب ایسان اقبال مصدق ملک اور مریم اور انگزیب اور یہ جو حکومت ہے بیسیکلی یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ پابندیاں ہیں پابندی لگے گی امریکہ خود کہتا ہے کہ کوئی ایسی سیکنڈری سینکشنز موجود نہیں ہے جس کے ذریعے تیل کی تجارت یا گندم کی تجارت اس کو روکا جا سکے یعنی امریکہ نہیں مانتا پاکستان کا دفتر خارجہ کہتا ہے کہ پابندیاں نہیں ہیں پاکستان سنے سنے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے انڈیا جو تیل خرید رہا ہے انڈیا یوکرین والے تنازے سے پہلے ایک لیٹر فور اگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک لیٹر تیل خریدتا تھا سو اگر ٹوٹل خریدتا تھا تو ایک لیٹر تیل خریدتا تھا روس سے آج سو دن کی پہلی جو سو دن کی کیلکولیشن ہے تو انڈیا اٹھارہ لیٹر خریدتا ہے مزے کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو تیل ہے یہ روسی ساحلوں سے بندرگاہوں سے آئل ریفائنری سے نکل کر انڈیا پہنچتا کیسے ہے امریکی جہازوں پر اس کے بعد جام نگر ریفائنری ریلائنس کی جو موکیش امبانی کی ریفائنری ہے جو ان کی دو سٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں وہاں پر یہ ریفائن ہوتا ہے اور اس کے بعد امریکی جہازوں پر سویز کنال کے راستے یورپ اور امریکہ جاتا ہے یہ تیل اور بوڈ ڈالر 30% ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر 30 ڈالر فی بیرل ریایتی نرخوں کے اوپر وہ تیل خرید کر امریکہ اور یورپ کو بھیج رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے جناب ایڈونٹ بائی ایس ای جنرلسٹ ای شوڈ سے کہ ایمپورٹڈ حکومت کیونکہ یہ ایک پلٹیکل پارٹی کا موقف ہے لیکن اپنی ریڈ کی ہڈی کو اتنا لچکدار بنا لیا کہ آپ جھکتے 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 ہی چلے جا رہے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوتا پھر نواز شریف صاحب تو رہی گئے کہتے ہیں تو اس کے اوپر کر لیتے ہیں میرے خیال سے ویڈیو طبیل ہوگی ہے اگلی ایک ویڈیو ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے جس پہ ان پرٹیکلر نواز شریف صاحب سرطاج عزیز اور آصف علی زرداری جو ان کے سابقہ دور تھے اور پرویز مشرف اس کی اوپر ہم آپ سے تفصیل میں بات کرنا چاہیں گے اور آج کی کافی سیر حاصل گفتگو تھی کافی کچھ سمجھنے کو ملا ہے فوراں محاذ کی اوپر جو کہ مختلف پاکستان کی حکومتیں ہیں ان کی جو پالیسی تھی اور اس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو غلطیاں کی گئی ہیں اس کے لقصانات بھی پاکستان کو اٹھانا پڑے ہیں اور اب عیسیٰ نقبی صاحب کے مطابق جو سابقہ حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی اس میں اگر ہنڈر پرسٹ نہیں تو کافی حد تک ایک کلیریٹی ضرور تھی اور انہوں نے کوشش ضرور کی ہے چیزوں کو درست سمت میں لے کر جانے کی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ